آج اسے لگ بگ دس جار سال پہلے اسلام میں ایک پیغمبر گجرے حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک بار کی بات ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تب ہی آپ کو نیند آگئی اور آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے خواب میں فرماتا ہے کہ اے عبراہیم اپنے سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو اس وقت آپ کے پاس بہت تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے جب آپ سو کر اٹھے تو آپ نے سو اونٹوں کی قربانی کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی دن آپ نے سو اونٹوں کی قربانی کر دی اور اسی طرح آپ بے چنتا ہو کر سو گئے جب آپ سوئے تو پھر سے آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عبراہیم اپنے سب سے پیاری چیزی قربان کرو تو اگلے دن آپ نے دو سو اونٹوں کی قربانی کر دی لیکن جب آپ تیسری بار سوئے تب بھی آپ کو آواج آئی پھر سے آئی کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو آپ نے سوچا میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے تو کیا اللہ پاک مجھے اسماعیل کی قربانی کرنے کو کہہ رہا ہے آپ بیٹے کر سوچنے لگے اللہ تعالی یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا پھر میرے بیٹے اسماعیل سے پھر آپ نے آگے کہا اے اللہ تجھ پر اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے قربان پھر اس کے بعد آپ نے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا اس کے بعد آپ نے بیوی حاضرہ سے کہا اے حاضرہ اپنے بیٹوں کو گسل کرواؤ نئے کپڑے پہناؤ اتر لگاؤ خوشبو لگاؤ اسے تیار کر دو آج ہم اپنے دوست کے یہاں پر دعوت کے لیے جا رہے ہیں بیوی حاضرہ نے اسماعیل کو اچھی طرح سے تیار کر دیا پھر آپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کے طرف روانہ ہو گئے تب ہی پیچھے سے شیطان بیوی حاضرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے حاضرہ کیا تم کو پتا ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہیں دعوت پر نہیں بلکہ اس کی جان لینے کے لیے لے جا رہا ہے بیوی حاضرہ نے کہا میں ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے شیطان نے کہا کہ اے حاضرہ تیرے شہر نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پیاری چیز قربان کرنے کے لیے کہا اس لیے وہ قربانی کرنے جا رہا ہے تو بیوی حاضرہ نے شیطان سے کہا ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان اگر ابراہیم اللہ کی راہ میں میرے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے فقر کی بات ہے اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور کہا اے ابراہیم تم اپنے پیارے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو تم نے 86 برس کی عمر میں اولاد پائی ہے اور اسے مارنے جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کی طرف مار دیتے ہیں دوستو یہ کام اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنا لازمی ہو گیا پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا بیٹا کیا آپ کو پتا ہے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں اس پر اسماعیل نے فرمایا کہ بابا جان میرے لئے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہو جاؤں اس کے بعد اسماعیل نے آگے فرمایا کہ بابا جان میری ایک الٹیزہ ہے کہ جب آپ مجھے قربان کرے تو آپ مجھے مرتا ہوا نہیں دیکھ پاؤگے تو آپ میرے ہاتھ اور پیر رسی سے باندھیجئے گا اور اپنی آخوں پر بھی پٹی باندھیجئے گا تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آئے بس اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھیے اور اپنی آخوں پر پٹی باندھیجئے آپ نے اپنے ہاتھ میں چھوڑی لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا یا اللہ تجھ پر ہزاروں اسماعیل قربان ہیں ہزاروں اسماعیل قربان ہیں میری قربانی کو قبول فرما آپ اسماعیل کی گردن پر چھوڑی چلانے لگے تو اللہ نے زبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے زبرائیل جنت سے ایک دمبہ لے جا کر اسماعیل کی جگہ پر رخ دو زبرائیل نے ایسا ہی کیا اور اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو رخ دیا جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی چلائی تو خون نکلا خون نکلتے ہی آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی پٹی ہٹاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا سے ہی سلامت ہے تو سامنے دمبہ چبہ آپ پڑھا ہے گیپ سے آواز آئی اے ابراہیم اس قربانی کو تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کو ہر سال قربانی پیش کریں گے تب ہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے